اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا آج آخری ٹاپک ہے چپٹر ٹو کا اور ویڈیو بھی تھوڑی لمبے ہونے والی ہے کیونکہ میں نے اس پوری ٹاپک کو سمرائز کر دیا ہے اس ویڈیو میں تو پارٹ سرٹین سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے لیکچرز شروع سے چلے آرہے ہیں ان کا یہ تیروہ حصہ ہے نہ کہ اس چپٹر کا تو دیکھ دیں کھوٹ انیمل سپیک یا کھوٹ انیمل سپیک لینگویج لائک ہیومنز ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا کہ سوری کہ ہیومن لینگویج پروپرٹیز ایسی ہیں فار ایزمپل پروڈکٹیوٹی دیکھی ڈسپریسمنٹ دیکھی ڈویالٹی دیکھی کلچرل ٹرانسمیشن دیکھی اور دیگر پروپرٹیز دیکھی کہ ان پروپرٹیز کو جب ہم نے سٹیڈی کیا اور اس کا کمپیریسن بھی ہم نے ساتھ ساتھ کیا انیمل سے تو ہمیں یہ ملا کہ انیمل میں وہ پروپرٹیز نہیں پائی جاتی ہیں اگر کسی ایک دو میں پائی جاتی ہیں ہم نے بھی ایک ہی گزام پلی تو وہ بھی ایک بہت لیمٹ میں تھی بہت کام تھی لیکن کچھ لوگ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انیمل جو ہیں وہ لینگویج بولتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں فار ایزمپل وہ کہتے ہیں کہ اگر اگر جو رائیڈرز ہیں یعنی گھوڑے پر سوار ہونے والے وہ اپنے گھوڑوں کو یہ اس ساؤنڈ سے کہتے ہیں واہ تو وہ گھوڑے رک جاتے ہیں سرکس کے انیملز کو ان کے ٹرینرز سرکس میں جب کہتے ہیں گو اپ ڈاؤن رائٹ لیفٹ تو وہ ان کی ڈائریکشن کو فالو کرتے ہوئے اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں دائب آئے جاتے ہیں آپ کا کوئی پیٹ انیمل ہے فار ایزمپل اگر آپ کی کیٹ ہے آپ اسے ہیل کہتے ہیں یا آپ نے کوئی اور اس کے لئے ساؤنڈ رکھا ہوا ہے کہ آؤ یا کم آن تو وہ آپ کے پیچھے آنے لگ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انیملز ہیں وہ لینگویج سیکھ سکتے ہیں یا وہ سمجھتے ہیں اور بول سکتے ہیں لیکن اس کا ایک سادہ سانسر جو لنگویج دیتے ہیں کہ جب ہم انیملز کو اس طرح کے اشارے کرتے ہیں کہ گو اپ ڈاؤن رائٹ لیفٹ ہیل ہوا یہ موتی میں نے لکھ دیا کہ اس طرح کا نام اردو میں کچھ لوگ دیتے ہیں اپنے پیٹ انیملز کو تو دراصل وہ پر سے یعنی اٹسیلف اس ان الفاظ کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ گو کا مطلب ہے جانا آپ کا مطلب اوپر ہے ڈاؤن کا مطلب نیچے ہے رائٹ کا مطلب دائیں بائیں یا ان کا کیا مطلب ہے دراصل وہ صرف ایک سٹیمولس ہے کہ جب انہیں ٹرین کیا جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کے وہ اشارے بھی استعمال کیا جاتے ہیں انہیں اوپر کا اشارہ بھی کیا جاتا ہے جب انہیں آپ کیا جاتا ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے پہلی دفعہ کسی جانور کو گو اپ اپ کہیں تو وہ اوپر اچھلنے لگ جائے اور پہلی دفعہ آپ اسے ڈاؤن کے تو وہ نیچے چلنے لگ جائے نیچے جھک جائے اس طرح تو نہیں ہوتا آپ اسے ٹرین کرتے ہیں اشاروں کے ذریعے انہیں پھر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اس طرح کا ساؤنڈ مجھےجا ہے یہ نہیں اسے بتا کہ ڈاؤن اس طرح کا ساؤنڈ آئیگا تو میں نے یہ کام کرنا ہیں اس طرح کا ساؤنڈ آئیگا تو میں نے دائیں جاناجا نے نہ کہ یہ اسے بتا مطلب کیا ہے کے پر سے رائیٹ قا مطلب کیا ہے لیفٹ کا مطلب کیا ہے ہیل کا کzogen راضہ ہے اس کی ہم عام مثالیں دیکھتے ہیں اگر یہ ہی دیکھ لے جائے یعنی کاؤز ہیں ہوسیز ہیں بفلوز ہیں یعنی گائیں بھینسے گھوڑے یہ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ایک جگہ بے یعنی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جانور لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ساؤنڈ پروڈوس نہیں کر پاتے ساری ساری عمر گزر جانے کے بعد بھی ایک گھر میں ایک بلی کا بچہ اور ایک ہیومن چائلڈ وہ دونوں ایک وقت پر ان کی آمد ہوتی ہے لیکن بلی کا بچہ دو سال بعد بھی میہو میہو کار رہا ہوتا ہے لیکن جو بچہ ہے وہ صرف ساؤنڈ سے ورڈز تک اور ورڈز سے سینٹینس پر چلے جاتا ہے کمپلیکس سٹرکچر کی طرف چلے جاتا ہے تو یہ ڈیفرینس ہے اور یہ آنسر ہے اس کوسچن کا جو کہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لینگویج ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سائنٹس نے چیمپینزیز پر ریسارچ کی اس سوالے سے کہ جیسے کہ سیوریہ کے چیمپینزیز اور ہیومن جو ہیں ان میں کافی زیادہ سیمیلیٹیز ہیں یعنی کہا جاتا ہے کہ جو لوگ ایولوشن ایولوشنری سیوری پر بلیف رکھتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ چیمپینزیز اور ہیومنز میں بہت کلوز ریلیشن ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیمپینزیز پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے ہیں تو وہ کس سے نہ کیا ہے تو اس میں کافی زیادہ ہیں وہ میں نے سارے ہیدھر ڈسکس کر دیں کم از کم جو بک میں ڈسکس تھے چیمپینزی نیل لینگویج افیو سائنٹیز ڈیڈ ایکسپیرمنٹ اون چیمپینزیز اور گو اپ ڈیر چیلڈن بلکل جنہوں نے ریسارچ کیا انہوں نے اپنے بچوں کی دارہ بلکل انہیں پھالا ہے ٹھیک ہے افیو 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 سپیک ورڈز کچھ تو تھے جنہوں نے ورڈز بھی بولے اور ہم دیکھیں کہ کچھ نے کافی زیادہ پروگرس پہ کیا وہ ہم دیکھتے ہیں آنگے and some were amazing but all of them were unable to produce sounds like human beings اس میں تو جہانی کوئی شاک نہیں ہے اس طرح کی تو کوئی بھی exception ہمیں نظر نہیں ہے یہ چیمپینزیز میں تو دیکھتے ہیں آن بائی ون گوا اور ویکی یہ ٹو چیمپینزیز ہیں تو انیس ستیس میں دو سائنٹیسٹ یہ لیلا اور ونت ونتروب کہہ لگ یہ ایک کپل تھا انہوں نے ایک انفینٹ یعنی بہت چھوٹے چمپینزی گپالا اور اس کا نام گوہا رکھا وید دیر بیبی سن یعنی اپنے بچے کے ساتھ تو وہ تقریباً اس نے سو ورڈ اس نے سیکھے ٹھیک ہے لیکن وہ ان میں سے ایک کو بھی نہیں صحیح طرح بول پایا ٹھیک ہے یہ اس کی پراغرسی گوہا کی اب فکی کو دیکھتے ہیں کہ انیس سو چالیس میں ایک اور کپل نے کیسرین اینکیس ہیز انہوں نے ایک اور انفینٹ کو پالا اور جسٹ لائک ایومن چائلڈ فار فائر پانچ سال تک بلکل اس طرح جس طرح کہ ایک ہیومن چائلڈ کو پالا جاتا ہے اور انہوں نے اس کے ماؤت کو شیپ دینے کی بھی کوشش کی کہ وہ انگلیش ورڈ پروڈیوز کر سکے اور اس کا نام انہوں نے فکی رکھا لیکن وہ ایونچولی کیونکہ وہ فیمیل تھا فیمیل چمپینزی تھی تو وہ تقریبا لیکن اس نے کم از کم یہ اس نے پراغرس کی کہ وہ ماما پاپا انڈ کپ ان کو کچھ حد تک یعنی پور آرٹیکولیٹڈ تھے یعنی اچھی تنہ تو نہیں وہ بول سکا لیکن وہ یہ لفظ بول سکا تو جو بھی ہو یہ ایک اچیومنٹ تو تھی کیونکہ ہم نے جیسے پڑھا فیزیکل اڈپٹیشن سوس میں اور آگے بھی ہم مزید پڑھیں گے فانیٹکس میں کہ جو اینیملز ہیں ان کا تو واکل کارڈز جو ہیں ان کے ان کا جو فیرنگس اور لیرنگس ہے وہ ہیومن سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ اس طرح کا ہے ہی نہیں کہ وہ اس طرح کے ورڈز بول سکے لیکن پھر بھی اس نے پراغرس کی یعنی کچھ حد تک واشو واشو کافی جو وہ مشہور چیمپینزی ہے ایک اور اگر آپ لکھیں گے انٹرنیٹ پہ تو واشو تو آپ کو مل بھی جائے گا ایک بیٹریکس اینڈ ایلن گارڈنر ان دونوں نے پھالا ہے اسے اور اسے دراصل اب اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے امریکن سائن لینگویج اس کے ذریعے یہ انہوں نے اس چیمپینزی کو سکھائے ہیں اور یہ امریکن جو سائن لینگویج ہے یہ امریکہ میں کونجینشل ڈیف سٹوڈنٹ یعنی جو بچپن سے ڈیف سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہ یوز کرتے ہیں یعنی اب واشو کو وہ سگنل سکھا رہے تھے جو کہ ہیومن بینگز بھی یوز کرتے ہیں تو گارڈنر اور جو ریسرچر تھے انہوں نے واشو کو بالکل ایک ہیومن چائلڈ کی طرح پالا اور اسے دومیسٹک انوارمنٹس میں پروریش دی یعنی بالکل جس طرح کام بچ جاتے ہیں سائن لینگویج ہمیشہ یوز کی جاتی تھی جب بھی واشو کو بلانا ہوتا تھا یہ اسے کوئی بھی کام کہنا ہوتا تھا تو تو یوز ایون ہر اون انکمپلیٹ بیبی ورینز ور یوز بائی ایڈلٹس یعنی اس کے بھی جو بیبی ورینز ہیں نا ظاہی رکھوں گے وہ بلکل چھوٹی عمر میں انفینٹ اس کو لایا گیا تھا تو وہ بھی جو ساؤنڈ پر ڈیوز کرتا تھا تو جو ایڈلٹس سے اس کے ایڈلٹس وہ بھی کوشش کرتے تھے کہ انہی ساؤنڈ کے ذریعوں سے بلایا جائے تو تقریبا ساڑھے تین سال بعد three and a half year واشو نے سائن یوز کرنے شروع کر دیو more than hundred words like air airplane baby banana window woman and you ٹھیک ہے اس طرح کے words اس نے use کرنا شروع کر دی sign language کو use کر کے یعنی کہ pronounce یعنی sign language کے طریقے اس نے use کرنا شروع کر دی ٹھیک ہے اور یہ بھی ایک بڑی impressive چیز تھی کہ جو واشو تھا وہ واشو تھی یا تھا وہ سینٹینس بنانے لگ گیا for example like geometrical more fruit and open food drink یعنی ریفریجیٹر کھولو یعنی وہ sign کو use کر کے اس طرح کے سینٹینس بھی produce کرنے لگ گیا اس نے کچھ novel signs بھی بنا لیے یعنی یہ ایک بہت بڑی production ہے ہم نے پڑا تھا کہ اس میں کیا کہتے ہیں Productivity میں کہ ہم novel signs novel language use کر لیتے ہیں ہم خوس سے وڈ بنا لیتے ہیں لیکن اس نے بھی بیب سے اس نے water bird بنا لیا swan یعنی جسے ہم بگلا کہتے ہیں اپنی زبان میں which showed that her communication had productivity ٹھیک ہے یعنی اس نے بیب سے water bird بنانے کی کوشش کی ٹھیک ہے she was also capable of holding rudimentary conversation mainly question answer form rudimentary کا مطلب ہوتا ہے very basic something very basic so conversation mainly question answer question answer کی form یعنی sign language کو use کر کے وہ اس کا بھی ہو گئی تھی کہ question answer کے ذریعے بات کرتی تھی same ability was also also reported to be achieved by a gorilla named coco by Francine Patterson ایک اور scientist اس نے بھی ایک جو gorilla کو پالا جس کا نام coco تھا اور جو coco تھا اس نے بھی اس طرح کی ability gain کر لی جو کہ واشو نے gain کی تھی ٹھیک ہے sara and lana یہ دو اور chimpanzees ہیں جس وقت واشو پہ research کی جا رہی تھی اسی وقت ایک اور یعنی couple ann and david primack انہوں نے ایک chimpanzee sara کو بالا اور وہ for example she used اور ادھر شاید میں نے تھوڑا missing کر دیا ٹھیک ہے دراصل میں اگلے وہ آپ کو اگلی سلائیڈ بھی بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ کیا use کرتی تھی جی ہاں تو دراصل جو sara تھی جو chimpanzee کا نام تھا وہ بھی sign language کے ذریعے سے سکھائی جاتا تھا for example یہ ایک sequence ہے میں ادھر تھوڑا اچھا تو نہیں بنا سکا لیکن وہ اس sequence میں for example اب یہ اس نے یہ اگر چار for example symbols ہیں اس نے ان کو ایک اس proper ترتیب میں رکھنا ہے جس کی وجہ سے اسے چاکلیٹ ملے گی تو وہ اس طرح کرتی تھی کہ sorry marry give chocolate sara ٹھیک ہے اب اگر وہ اس particular order میں یہ symbols کو رکھتی تھی تو اس کا مطلب دراصل یہ ہوتا تھا marry give chocolate sara تو یہ sara اس طرح کے use کرتی اسی symbols vertical order میں کوئی بھی چیز لینے کے لئے اگر اسی طرح اس نے پانی لینا تو اس کے لئے بھی اس طرح کی چیزیں use کرتی اور ایک اور scientist do and run run first teaching a chimpanzee called lana in the same way as sara اور اس کے لئے بھی lana کے لئے بھی language use کی جاتی تھی یا جو کہ set of symbols ہی اور lana کو دراصل ایک keyboard keyboard پہ کچھ button دبانے ہوتے تھے ایک proper way میں جس کی وجہ سے اسے کوئی چیز ملتی تھی ٹھیک ہے اور اس کی example ہم دیکھتے ہیں یہ اس نے اس ترتیب سے اگر اس نے symbol لیکن پہلے یہ پھر یہ یعنی keyboard پہ پریس کرے اور یہ یعنی یہ ریفٹی جیٹر کا سیمبل ہے تو پھر اس سے پانی ملے گا اس طرح تو اس طرح وہ symbols use کرتی تھی lana لیکن یہ کہ but بہت سارا lana understanding just like human beings it is just skepticism یعنی یہ skepticism کی حد تھا کہ کیا وہ sign language کو اسی طرح use کرتے تھے جس طرح کہ human being use کرتے تھے تو یہ کہنا ایک قسم کا بہت مشکل ہے اس پہ یقین کرنا کہ کیا وہ science کو سمجھتے بھی تھی کہ بھئی refrigerator refrigerator ریفریجریٹر ہی ہے it is a argued when lana use word please تو یہ بھی کہا جاتا کہ جب lana use word please تو اسے یہ نہیں پتا تھا کہ پھر سے please کا میننگ کیا ہے اس کے لئے صرف ایک وینڈنگ مشین تھی یعنی ہم وینڈنگ مشین کو پریس کرتے ہیں ڈرنک لینے کے لئے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی یہی تھا کہ بس اس کو میں پریس کروں گی تو مجھے پانی مل جائے گا otherwise اس سے یہ نہیں پتا تھا کہ ادھر جو please لکھا اس کا مطلب کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ان دونوں کا تھا اب تھوڑا ہم ختم ہونے کے قریب جا رہے ہیں the controversy اب ایک psychologist Herbert Terence working with a chimpanzee called name ایک psychologist اس نے ایک chimpanzee کے ساتھ کام کیا جس کا نام تھا name تو اس نے کہا کہ جو chimpanzees ہیں وہ intelligent creature ہیں اسے میں کوئی شک نہیں لیکن وہ جو sign produce کرتے ہیں وہ صرف ان کو جو demands to that sorry demands کی جگہ commands میں نے لکھنا تھا sorry ٹھیک ہے کہ وہ اگر ادھر ہی ہم ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے یعنی وہ اب اس نے کہا کہ chimpanzees are intelligent creators who simply produce signs in response to to commands commands of people or get rewards sorry پہلی اتنی لمبی ویڈیو ہو گیا مزید لمبی ٹھیک ہے کہ اس نے کہا کہ بھئی جو chimpanzees ہیں وہ صرف commands یا پھر rewards حاصل کرنے کے لئے نا وہ یہ produce کرتے ہیں کہ یعنی یہ تو ہو اب اس طرح کی چیز کو ہم کہتے ہیں condition behavior کہ اگر آپ میں سے کسی نے یعنی بی ایف سکینر کی سیری اور اس نے جو ریٹ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وہ دراصل condition behavior میں آ جاتی ہیں کچھ چیزیں تو یہ تو condition behavior کہ بھئی جیسے وہ ہی لانا کی example ہے اس ساتھ تک تو applicable ہو رہی نہ کہ لانا کو پانی لینے کے لئے پریس کرنا پڑا تھا لہٰذا وہ اس طرح کی symbol produce کرتی تھی ٹھیک ہے تو اس کا یہ claim تھا کہ یہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو لیکن اس کے response میں جو gardener گارڈنر ایک اور گارڈنر جس نے وہ اس کو پالا تھا واشو کو اس نے کہا کہ وہ بذاتے خود animal trainers نہیں تھے اور جو ادھر ہابرڈ کا یہ بھی argument تھا کہ انہیں تو animal trainers پال رہے ہیں چمپینزیز کو تو لیکن یہ بھی ایک وجہ کہ وہ اس طرح کے سائنس پروڈیوز پاتے تھے لیکن گارڈنر نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ وہ animal trainers نہیں تھے یعنی گارڈنر اور اس کی بیوی وہ تو اور نہ ہی وہ conditional response دے رہے تھے not they were giving conditional response to one show اور انہوں نے کہا کہ human beings کی absence میں بھی جو واشو تھا وہ correct science پروڈیوز کر رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ جو نیم جس پہ ہابرڈ تیرنس نے خود research کیا ہے وہ تو ایک windowless cell میں رکھا گیا تھا صرف as a research animal اور نیم نیم کے ساتھ کافی جو researchers تھے وہ اسے کام کرتے تھے اور وہ سارے researchers sign language میں ماہر بھی نہیں تھے لیکن on the other hand ان گارڈنر اینیمل سائنس میں کیا کہتے ہیں sign language میں خود ماہر تھا اور they also argued that a young group of chimpanzees not only learn sign language but also used it with واشو اور گارڈنر نے یہی کہا کہ یہی نہیں کہ واشو نے خود پروڈیوز کیا ہے اس کے ساتھ بھی جو چھوٹے chimpanzees ہیں انہوں نے بھی واشو کے ساتھ وہی sign language use کی ہے آگے کانزی کانزی نے بھی ایک بڑی progress کی آپ پتہ نہیں ہے وہ بلکل صحیب یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میت ہے کہ جو اب یہ کانٹروورسی ہے اس کا سو سیویج رومباؤ یہ آپ مزید انٹرنیٹ پر research کر سکتے ہیں اس نے ایک بنوبو کارڈ متاتا یہ بھی ایک اسی کی example ہے چمپینزی کی اس نے ایک چمپینزی کو پالا متاتا اور متاتا ہمیشہ ایک اپنے بیٹے کے ساتھ ہوتی تھی جس کا نام تھا کانزی ٹھیک ہے تو متاتا پر حالانکہ سکھایا جا رہا تھا لیکن متاتا کی بجائے جو کانزی تھا اس نے بہت آسانی سے سیمبلز کو use کرنا شروع کر دیا اور اس نے تقریباً کیا کہتے ہیں 250 words کی vocabulary create کر لی ٹھیک ہے صرف ایکسپوز ہونے تھے حالانکہ اسے سکھایا نہیں جا رہا تھا تو بس وہ دیکھ رہا تھا وہ سب کچھ اور آٹھ سال کی عمر تک سیمبلز کے ذریعے سپوکن ورڈز کو بھی سمجھ لیتا تھا it is also reported اور یہ بھی کہا جاتا کہ وہ gentle noises بھی produce کرتا تھا اور وہ اپنی فیورٹ مووی کے لیے بھی سمبلز کو use کرنے لگیا تھا یہ کانزی کے بارے میں development ہے ٹھیک ہے اب ہم بس ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں using language اب جو رائٹر ہے وہ کہتا کہ language کو use کرنے کا مطلب کیا ہے کیا واشو اور جو کانزی تھے انہوں نے وہی سمبل use کرتے تھے جو کہ human بھی use کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک بات ہے are chosen by humans not by chimpanzees یعنی American sign language human use کرتے ہیں chimpanzees نہیں لیکن واشو اور کانزی یہ use کر رہے تھے تو یہ بات درست ہے یعنی یہ ان کی progress ہوئی لیکن کیا واشو اور کانزی اسی طرح linguistic level تک perform کر سکے جس طرح کہ human child perform کرتے ہیں جو ابھی pre school میں ہوتا ہے اسی طرح کا جواب بالکل نہیں ہے کہ وہ نہیں produce کر سکے پھر آگے وہی ہم non-controversial definition of what does it mean using using language کا مطلب یہ ہے تو یہ بھی ایک controversial ہے تو اگر جیسے رائٹر نے خود ہی بتا دیا کہ ایک لیول تو یہ ہے کہ mode of communication کہ language is a mode of communication اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹا بچہ کیر گیور کے ساتھ تو کیر گیور کے ساتھ وہ language use کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا کہتے ہیں یعنی جو ایک بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے اپنے کیر گیور کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے اور اسی طرح چمپینزی بھی اپنے بچوں کے ساتھ یا ہمین کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے تھے جنہیں پالا گیا تھا تو اس طرح تو دونوں cases میں language وہ use کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ایک ہمین چائلڈ بھی اور ایک چمپینزی بھی لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ جو ایک دو سال کا بچہ ہے وہ جو complex system of sound اور structure اور extended discourse produce کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس کے ذریعے infinite sentences بناتا ہے یا novel sentences بناتا ہے اور پھر اس کے انہیں ایک procedure میں لاکر use کرتا ہے تو یہ animals کے علاوہ کسی میں بھی ہو بھی نہیں ہے تو یہ تھا آج کا lecture تو کافی لمبا ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اور جو بھی آپ کو غلطی نظر آئے وہ بھی بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یا تو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں اور جو اب ہم next lecture جو ہمارا ہوگا sounds of language یعنی third chapter فنیٹکس کے بارے میں ہوگا تو یہ تھا آج کا lecture so thank you جزاک اللہ خیرن جزاک اللہ خیرن